اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سونگے برامہ ہنوز میں آپ سب لوگوں کو ولکم تو آج کی ویڈیو میں میں جو بریڈ لے کے آ رہا ہوں جو میری ہوم بریڈ میرے پاس تیار ہو رہی ہے ونٹرز کے لیے بلیک موٹر برامہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میل کھڑا ہے اور ماشاء اللہ میرے پاس یہ ون پلس تھری کا سیٹ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بیلجیم امپورٹڈ برڈز ہیں اور یہ ہے کہ یہی جیسا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو سے بتایا ہے میرا سائیکل اس طرح چلتا رہتا ہے کہ میں گرمیوں سے پہلے اپنے بریڈرز جوہنا وہ سیل کر دیتا ہوں اور ان کی بریڈ میں رکھ لیتا ہوں تو یہ انہی میں سے جوہنا ایک میں نے جو بلیک موٹر کے اپنے جو بریڈرز ہیں میں نے ابھی فیبوری میں میں نے سیل کی اور یہ میرے پاس جوہنا ان کے میرے پاس چکس تیار ہو رہے ہیں جو اگست تک انشاءاللہ بریڈ پہ آ جائیں گے اگست ستمبر تک انشاءاللہ میرے پاس یہ جوہنا ان کی بریڈ آنے لگ جائے گی ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی ہو گیا ستمبر کے اند تک ستمبر کے اند تک میرے پاس آ جائے گی تو یہ ہے کہ جو بھی بھائی انٹرسٹڈ ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا جیسی میرے پاس ایویلیپل ہوگی ان کی بریڈ ادھر ہی اسی چینل پہ میرے پاس ایڈ ان کا لگے گا اور فیس بک پہ میرا اسی نام سے جوہنا وہ پیج بھی ہے تو آپ وہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی ان کا ایڈ میں لگاؤں گا پوسٹ کروں گا اور ان کے ریٹس کے بارے میں بھی بات کروں گا ان کا بزنس کی طرح کہہ وہ بھی میں بات کروں گا تو ریٹس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اپنے کسٹمرز کی کچھ میرے کسٹمرز ہیں جو میرے پاس میسج کرتے ہیں کسی کے پاس بلو ہے لیکن ایک پیس ہے یعنی فیمیل ہے یا میل ہے کوئی کسٹمرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بلیک موٹلڈ کارنا میل ہے یا فیمیل ہے میل نہیں ہے کوئی بتا رہے ہوتے ہیں مرے پاس بلیک برامہ ہے تو میں سب کے لیے یہ ایک آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں اور یہ ایک ازمائی بات ہے آپ بریڈنگ چارٹ پہ بھی ان کا سرچ کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بلیک برامہ بلو برامہ اور بلیک موٹلڈ برامہ یہ تینوں ایسی کلرز ہیں آپ ان تینوں کو ایک ساتھ چھوڑیں گے یعنی بلیک برامہ کے ساتھ آپ نے بلو برامہ لگا دی ہے تو بچے جو آئیں گے وہ بلیک بھی نکلیں گے اور بلو بھی نکلیں گے بیچ میں کروس نہیں ہوگا بچوں کا اگر آپ نے بلیک کے ساتھ بلیک موٹلڈ لگا دی ہے پھر بھی بچے یا تو بلیک موٹلڈ نکلیں گے یا بلو بلیک نکلیں گے ٹھیک ہے تو یہی یہ تینوں کلرز آپس میں آپ ایک ساتھ چھوڑ سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بلو کلمبین اور لائٹ کلمبین اور سنو وائٹ براما ایک ساتھ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کا بھی وہی صاحب ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کسٹومرز کو بتایا ہے بات کہ اگر آپ کے کسی کے پاس بلیک موٹل کی فیمیل ہے آپ بلیک کا میل پرچیز کر لیں وہ جرہ آسانی سے مل سکتا ہے اور یہ آپ کے لئے ایک قابل فخر بات ہے کہ آپ کے پاس ٹاپ کلاس قولیٹی میں اور ریئر چیز موجود ہے یعنی بلیک موٹل ہے یا بلیک براما ہے یا بلو براما ہے بلیک اتنا زیادہ ریئر نہیں ہے بلو اور بلیک موٹل زیادہ ریئر ہے ٹھیک ہے ان میں ایک میوٹیشن نکلتی ہے اگر آپ بلیک موٹل کے ساتھ بلو لگا دیں تو ان میں میوٹیشن نکلتی ہے بلو موٹل بہت ہی خوبصورت ترین کلر ہے اور ریئرہ ترین کلر بلو موٹل براما تو وہ بھی بہت ریئر ہے بہت اچھا اس میں جو ہے نا اس کا بھی بزنس ہے تو ابھی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بلو بلیک موٹل پہ تو بلیک موٹل کا جو بزنس ہے اس میں دیکھیں جو آہ ایک ہے وہ ہزار سے بارہ سو کا اس کا انڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر ٹاپ کلاس قولیٹی کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ہر ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں یہ بات نہیں میں کروں گا کہ کسی کے پاس لوکل لائن میں قولیٹی ہے وہ بھی اپنا ریٹ یہ لگا لے تو سیل ہوگی چیز ٹاپ کلاس قولیٹی چیز ہے تو یہ ریٹ لگائیں ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ ہزار سے بارہ سو اور جو ان کا چیک ہے وہ چیک جو ہے وہ فور تھاؤزن سے فورٹی فائف انڈر تک کا ان کا چیک سیل ہوتا ہے میکسیمم فائف تھاؤزن تک کا بھی سیل ہو سکتا ہے بہت ہی آؤٹ کلاس قولیٹی اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہو گیا اور اگر ڈے اور چیک کی بات کریں تو وہ اس سے ذرا لہ پرائز میں بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب 3,000 3500 تک 3500 میکسیمم ٹھیک ہے لیکن یہ میں جو بھی پہلے ریٹ بتایا ہے 5,000 تک جو جا سکتا ہے ان کا ریٹ وہ وہ ہے اگر فارمر نے محنت کی بھی ہے چیک پہ یعنی ویکسینیشن کی بھی ہے ایمیونٹی پہ کام کیا گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تھوڑی بہت انویسمنٹ ہے تھوڑی دیر کا کڑوہ گھونٹ ہے اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم بعد جب آپ ان کو پا لیں گے بڑا کریں گے ان کے پر محنت کریں گے ان پر خرچہ کریں گے تو یہ آپ کو میکسیمم آؤٹپورٹ دیتے ہیں براہماز میکسیمم آؤٹپورٹ دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس پر آپ اگر مہنت کرتے ہیں ان کا ریٹ انکریز ہی ہوتا ہے ڈگریز نہیں ہوتا جب سے میں براہماز میں وہ ریٹ ان کا انکریز ہی ہو رہا ہے ڈگریز نہیں ہو رہا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بلیک موٹل میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے تھوڑی سی انویسمنٹ یعنی اگر آپ سیٹ لیتے ہیں ڈے اور چکس بھی آپ چار لے لیں پیر تو آپ کو کہیں نہ کہیں بنے گا اگر آپ ڈے اور نہیں ہفتے میں ہفتے والے چوزوں میں جانا پتہ چل جاتا ہے میل فی میل کا اس میں آپ سیٹ لے لیں ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں آپ کتنی سی انویسمنٹ جب وہ بڑے ہوں گے چکس آپ کے پاس پل جائیں گے بڑے ہوں گے وہ آپ کو جو آگے سے ارننگ دیں گے آپ وہ سوچیں کہ آپ کی کہاں سے کہاں بات پہنچے گی اور میں نے آپ کو پتا ہوں آپ میری میرے چینل پر میرا سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویڈیوز لگائی نہیں ہے براما ہے اس کے سیٹ اپ پہ ایک سیٹ سے میں نے ایک بلکہ ایگز سے سٹارٹ لیا تھا ایگز میں نے لیا پرچیز کیا ان کو میں نے بڑا کیا ان سے میں نے جو پروڈکشن آئی ان کو سیل کیا سیونگ کی پھر مزید پرچیزنگ کی پھر سیونگ کی پھر مزید پرچیزنگ کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فضل و کرم سے آج میرے پاس جو ہے نا وہ براماز میں بہت سارے ریر کلرز میرے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ سٹارٹ آپ نے پر انویسمنٹ کو دیکھتے ہوئے چھوٹے پر بانے سے لیں میرا مشورہ ہے ایکز یا چکس سے لیں بریڈرز نہ لیا کریں بریڈرز آپ تب لیں جب آپ کو اچھا ایکسپریانس ہے پالنے کا ٹھیک ہے تو یہ ریٹس میں نے آپ کو بتائیں ان کا بزنس میں نے بتایا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کسی اور بریڈ کے ساتھ میرا چینل آج میں سبسکرائب کر لیجے گا اس طرح کی ویڈیوز میں ڈالتا رہتا ہوں پوشٹ کرتا رہتا ہوں اور مزید بھی اگر آپ نے کسی اور کلر میں ویڈیو دیکھنی ہو میرے چینل پر موجود ہے بلو برامہ پر بلیک برامہ پر میں نے بنائی بھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈالتا رہوں گا تو وہ آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں جو بھی میرے پاس فورسیل چیز ہوتی ہے ایسی چینل پر پوشٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ وزٹ کر کے آپ وہ پرچیس کرنا ہو تو اوپر آپ کو ٹاپ پر میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے چیز پرچیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا